وہ پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی جو پاکستانی ہیں ہمیں ہزاروں میسیجز آئے فون کالز آئیں پورے ملک میں ایک خوشی کا سما تھا کیونکہ ان طاقتوں کو شکست ہوئی وہ کام جو کہ ضرورت بھی جس کی نہیں تھی لیکن پرائم میسٹر عمران خان جنہوں نے کہ ہمیشہ اخلاقیات پر مبنی اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ لیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی جو کہ ایک جمبوری پارٹی ہے جو کہ جمبوریت پر یقین رکھتی ہے ہم نے جمبوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کی بنیاد ہماری سیاست کی پرائم میسٹر عمران خان کی سیاست کی اصولوں پر اخلاقیات پر ہے کیونکہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں جن قوتوں کے ساتھ جس کی نمائندگی پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ وہ قوتیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا یہ وہ قوتیں ہیں جو اس پاکستان کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ مفادات کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر دھونس کی اور لالچ کی بنیاد پر اپنی سیاست انیس سو پچاسی سے شروع کی نون پارٹی الیکشنز کے ذریعے اور ان کی چونکہ کوئی ان کو نہ کوئی جانتا تھا نہ ان کو کوئی مانتا تھا انہوں نے سیاست میں رشوت پیسہ مفادات دے کر ایک ایسے گروہ کو جنم دیا جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا یہ وہ گروہ جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کیا کیونکہ جو بھی تاریخ قوتیں ہوتی ہیں جو بھی باطل کی قوتیں ہوتی ہیں جس طرح کے پی ڈی ایم ہے ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو تباہ کیا جائے اداروں کو کھوکھلا کیا جائے مفلوج کیا جائے میرٹ کا قتل عام ہو پیسے کے زور پر اپنے احداث کو حاصل کیا جائے تو ایسی صورت میں ملک نہ صرف معاشی طور پہ کنگال ہوا ان کی حکومتوں میں اخلاقی طور پہ کنگال ہوا سماجی طور پہ اور جمہوری طور پہ کیونکہ پارلمنٹ کا مقصد عوام کے مفادات کا تحفظ ہے نہ کہ ذاتی یا گروہی یا کسی ایک خاص طبقے کے مفادات کا کیسے وہ قانون سازی کریں گے اپنے خلاف کیسے وہ قانون سازی کریں گے اپنے مفادات کے خلاف تو انہوں نے پارلمنٹ کو استعمال کیا اور یہی وجہ ہے کہ ملک اس کے غریب عوام ہمیشہ سفر کرتے آئے ان کی حالت ازار بہتر نہیں ہوئی اور ان کی جائدادیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں انہوں نے ارب و روپے کی جائدادیں بنائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ ایک طرف آپ غریبوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو چاہے وہ روٹی کپڑا مکان ہو یا جو نواز شریف اور اس کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ میں جو دن کے ہواری ہیں ان کی داستانیں ہر زدو عام پہ ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں ان کا موٹر سائیکل پہ آنا اور اب لینڈ ٹروزرز میں اور یورپ میں جائدادیں بنانا اسی بات کی تصدیق ہے کہ سیاست کو استعمال کیا گیا کاروبار کے لیے سیاست برائے کاروبار خدمت کی سیاست نہیں کاروبار کے لیے سیاست میں یہ آئے اور پھر ساتھ انہی لوگوں کو لے آئے جو کہ اسی سوچ اور اسی طرز عمل سے اس ملک میں اس جمہوری نظام کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ووٹ لوگوں کے ووٹ لے کر اور اپنی ذاتی مفادات اٹھائے جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ انیس سو ستانمے کے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں حاصل کر چکی تھی دو ہزار دو میں پرائم سٹر عمران خان الیکٹ ہوئے ایک سیٹ تھی دو ہزار آٹھ کے الیکشنز کو ہم نے بائیکارٹ کیا دو ہزار تیرہ میں خیبر پختنخواہ میں حکومت آئی چونتیس یا پینتیس ممبران ہمارے نیشنل اسیمبلی میں آئے اور خیبر پختنخواہ سے چھ سینیٹرز منتخب ہوئے جس میں میں ایک میں بھی تھا جبکہ دوسری طرف دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اور ہماری حکومت آگئی آج دو ہزار اکیس میں پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ نیشنل اسیمبلی میں بھی بڑی پارٹی سب سے سینیٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں یہ ایسے ہوا اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مقبولیت بڑھائی اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم اخلاقیات پر مبنی نظام چاہتے تھے ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے تھے ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے تھے کیونکہ جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جب صحیح معنوں میں جمبوری وہ لوگ منتخب نہیں ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں اور وہ لوگ منتخب ہوں گے جو پیسے کا استعمال کر کے پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بناتے ہیں تو اسی نظام کو پاکستان کے عوام نے دو آزار اٹھارہ میں ریجیکٹ کیا اب دوسری طرف یہ کیا وجہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو کہ اسٹیبلش پارٹیز تھیں ان کو شکست دی اور وہ پارٹیز جس میں کہ پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر کیا وجہ ہے کہ وہ آج ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ سارے صوبوں میں نمائندگی ہے ہماری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے ہم نظریہ پہ قائم رہے ہمارا جو لیڈر تھا اور جو ہے الحمدللہ وہ اپنے نظریہ پہ قائم ہے اور اس کی جو پذیرائی ہے وہ عوام جو کہ اس سسٹم سے تنگ آ چکے تھے آجز آ چکے تھے ان کو محدود کر دیا ایک اپنے اپنے صوبوں میں سندھ کی حالت آپ دیکھیں پنجاب کی آپ حالت دیکھیں جبکہ دوسری طرف خیبر پوستنخوا جس میں کہ ہماری حکومت کو اب سات سال ہو گئے ہیں ہم نے جو کام کیے اس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ مینڈیٹ ملا اور جو اب اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار سوری سترہ فروری کو جماعتوں نے اپوڈیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ایک طرف وہ مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ ہارتے ہیں اور دوسری طرف جب کوئی دوسرا جیتا ہے تو دھاندلی ہوئی ہے یہ جو ان کے مفادات اور جو ان کی جو وہ ہوتا ہے ان کے نیریٹیوز ان کا بیانیہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ جو ان کو سوٹ کرے وہ ان کا بیانیہ ہے جو ان کے اگینج جائے وہ ان کا بیانیہ نہیں ہے تو ایسی منافقت تو لوگ جانتے ہیں اور پھر اوپر سے اگر آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہو ان کی تو کیسے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے کیا ان کی باڈی لینگوش تھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کیا ہوا سینٹ میں جب یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے طریقہ بتا رہے تھے کہ کیسے ووٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص وہی کام کرتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے کس طرح سے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا اور اس کے اوپر پھر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے اخباروں میں یا ٹی وی میں تجزیعے ہوئے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری بھاری ہے دیکھیں وہ پیسہ جو ان کے پاس ہے اگر آپ کو بھی دے دیا جائے آپ بھی بھاری ہو جائیں گے بات تو یہ ہے کہ آپ کتنے اخلاقی طور پر کتنے مضبوط ہیں آیا پیسے کا استعمال یہ ایک خوشیاری ہے وہ جو ہے نا ایک شیر میرے والے صاحب کا کہ کتنی جانکا ہے ضمیر کی موت کتنا آسان ہے بے وفا ہونا تو یہ بے وفا ہونا تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ضمیر تو رہے نہیں اور اب یہ پیسے کی سیاست دھونس کی سیاست اس پہ ان کا انحصار ہے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں یہ دوبارہ اقتدار میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ایک تو دوبارہ سے پھر اپنا کاروبار شروع کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ ان پہ ان کو ریلیف مل جائے یہ عوام کے مفادات کے لیے یہ پی ڈی ایم نہیں لگی ہوئی یہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے یہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ حکومت پریشر میں آئے لیکن بندہ ان کو بڑا ڈیفرنٹ سٹر کر گیا ہے عمران خان اس طرح کی نہ دباؤ میں آتا ہے نہ وہ کسی سے مروب ہوتا ہے اصولوں کی سیاست کر رہے تھے جس طرح انہوں نے خود کا کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں ہم پاکستان کی خدمت کے لیے آئے ہیں اگر ہمیں اس کے لیے اپوزشن میں بھی بیٹھنا پڑے باہر بیٹھنا پڑے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اپنا جدو جہد وہ رکھیں گے کہ ان ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے معاشی طور پہ اخلاقی طور پہ جمہوری طور پہ ان کا ہم نے پیچھا کرنا ہے ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایک الیکشن پروسس ہو جس کی بنیاد شفافیت پہ ہو جس کی بنیاد اوپن نس پہ ہو اور ہر وہ طریقہ جس سے کہ پیسے کا استعمال نہ ہو ہم وہ طریقہ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے عملی اقدامات بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے ابھی جو آنے والا وقت ہے معیشت کو الحمدللہ ہم نے سٹیبلائز کر دیا ہے ایکانومی دوبارہ چل پڑی ہے ہمارے جو بڑے بڑے مسئلے تھے ہماری ماکرو لیول پہ ان کو ہم نے حل کر دیا ہے چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا اور جو ہمارے ٹریڈ کے پرابلمز ہوں جو ہماری ایکانومی کے جو مسائل تھے اور اب اس ووٹ کے بعد جو کہ ایک نیا ایک تازہ ہوا کا جھونکہ جو ملا ہے پرائم اسٹر کے اعتماد کے ووٹ کے بعد میں آپ کو پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں پرائم اسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو آنے والے دن ہیں انشاءاللہ وہ سٹیبلیٹی کے دن ہوں گے وہ اس ملک میں جو ایکانومی ہے معیشت ہے اس کے سمرات اب غریبوں کو بھی ملنے شروع ہوں گے مہنگائی پہ پرائم اسٹر امران خان نے ایک جہاد کا اعلان کر دیا ہے ملنے شروع ہے ملنے شروع ہے موسیقی